پارزاں وسے سری لنکا تھار ڈے یعنی تینوں دنوں کا ہار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیا کچھ ہوا سب سے پہلے پہلے دن کا آغاز کرتے ہیں جلدی جلدی پوری سٹوری سمجھ کے تین دنوں کی سٹوری صرف آٹھ منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ تاس چیتا سری لنکن ٹیم نے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ان کا کہیں نہ کہیں درستہ بھی دورا کیونکہ سپن پیچھ تھی ٹرننگ پیچھ تھی جہاں پہ سپنرز کو بہت زیادہ ہیلپ مر رہی تھی پاکستان کے پاس خاص کوئی سپیشلسٹ بالرز نہیں تھے آپ جانتے ہیں کہ یاسر شاہ نے کئی عرصے بعد کامبیک کیا اس کے لئے اگر آپ دیکھیں محمد نواز آر آنڈر ہیں پرفیکٹ سپنر نہیں ہیں سری لنکن کافی مشہور ہیں اپنی کنڈیشنز میں سپن کنڈیشنز میں وہ انہوں نے اسٹریلین کو بھی شکست دیئے اور اس چیز کو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ سری لنکن ٹیم اپنی کنڈیشنز کے اندر کتنی زیادہ سٹرونگ ٹیم ہے سو سری لنکن کپتان نے ٹاسچ جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا دیکھئے پاکستان کی پلینگ لیون اپننگ بیٹس میں نمام الحق، عبداللہ شفیق، ونڈو نظر علی، میڈل آرڈر کے اندر بابر آزم، محمد رزوان، فواد عالم کی جگہ سلمان آغا کو شامل کیا گیا جن کا یہ پہلا میچ تھا اس کے علاوہ شامل کیا گیا محمد نواز کو ایز آر آنڈر اور ساتھ ہی یاسر شاہ، حسن علی، نسیم شاہ اور شاہین شاہ فریدی یہ ہماری پلینگ لیون تھی سو سری لنکا کی بیٹنگ لائن اپ پہلی اننگز میں کچھ اس طرح ہے یعنی فرسٹ اننگز میں تین تیس فرنینڈو کورننٹ نے جو کیپٹن ہے ایک بنائے، مینڈس نے اکیس بدائے، ماتھیوز زیرو پہ آؤٹ ہوئے، چندی مل نے سیونٹی سیکس بنائے، ڈی سلوہ نے چودہ بنائے، ڈکویلہ نے چار، مینڈس نے گیارہ، جس سوریہ تین، تکشنہ اٹھتیس، راجتہ بارہ سو اس طرح پوری ٹیم پہلی اننگز میں دو سو بائیس یعنی ٹیپل ٹو بنا کر آؤٹ ہو گئی ونک شاہین نے چار وکٹے لی، حسن نے دو لی، نصیم نے ایک لی، یاسر شاہ نے دو لی اور نواز نے ایک لی یہ پہلی اننگز سیڈ لنکن ٹیم، پاکستانی ٹیم کچھ اوپنرز اچھا نہ کر سکے عبداللہ شویق تیرہ، امام الحق دو، عزر علی تین، بابر آزم کے بارے میں بات کرتے ہیں محمد رزوان انیس سلمان نے پہلے ہی ڈیبیو تھا، ان کا پانچ انہوں نے رنز کیے، نواز نے پانچ کیے شاہین پہلی بال پہ آؤٹ ہوئے، یاسر نے فائٹ کی اور اٹھارہ رنز کیے، حسن علی نے کچھ چھکے لگائے، دو چھکے نہ لگائے، ستارہ رنز کیے، نصیم شاہ نے فائٹ کی اور پانچ رنز کیے، نار اٹھ رہے ہیں سو، اب رہے گئے بابر آزم، بابر آزم کے علاوہ، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی انیس سے اوپر رنز نہ بنا سکا، انیس رنز محمد رزوان نے بنائے اور اٹھارہ یاسر شاہ نے، اس کے علاوہ پوری بیٹنگ لائن اپ فلاپ ہوئی، سو، صرف بابر آزم واحد کھلاڑی ہیں، کپتان ہیں، پاکستان کے نمبر ون، دنیا کے نمبر ون کھلاڑی ہیں، یہ ورلڈ ریکارڈ میکر ہیں، یہ دنیا کے ان کھلاڑیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو اس ورلڈ تینوں فارمیٹس کے اندر نمبر ون ہیں، سو بابر آزم نے دو سو چورتالیس بالوں پر ایک سو انیس رنز، گیارہ چوکے، دو چھکے، تقریباً پچاس کا سٹرائک ریٹ، یعنی واو، امیزنگ، ان کی جانب سے امیزنگ کپتانی، کیپٹین زیننگ ان کی جانب سے دیکھنے کو ملی اور یہ کپتان ہے اور پوری دنیا کے انہوں نے بتایا، سو اس طرح پاکستان کی پوری ٹیم دو سو اٹھارہ یعنی چار رنز چھوٹ تھی، دو سو بائی سری لنکا نے کیے، پاکستانی ٹیم نے دو سو اٹھارہ رنز کیے، یعنی چار رنز چھوٹ تھے، سری لنکا نے دوسری اننگز کا آغاز کیا تو ان کے اپننگ بیٹس مین فرنینڈو کا اچھا آغاز تھا، انہوں نے چون سیٹھ یعنی سکسٹی فور کیے، چھین چوکے ایک چھکا، کرنٹنے نے سولہ کیے، رجتہ نے ساتھ کیے، مینڈس ایس نے چھتھر کیے، میتھیوز نے نو کیے، اب میتھیوز کے ایک دفعہ پھر ناکام ہو گئے، اور چندی محل کیا شاندار پلئر ہیں یہ، آئینو لاس ٹائم ففٹی کی، سیونٹی سکس کی، اب ایٹی سکس پہ نارڈ ہوت ہیں، ڈیسلوہ بیس رنز، ڈکویلا بارہ، مینڈس بائیس، تکشنا گیارہ، جسوریا چار، سو اس طرح سری لنکن ٹیم اس وقت تین سو نتیس رنز ناؤ آؤٹ اور تیسرے دن کا اختتام ہوئے، سو تقریباً اب یہ ساڑھے تین سو تک جائیں گے، کیونکہ تین سو تین تیس چار رنز پہلے ان کے پاس تھے، دوستو تین سو تین تیس کی ان کی لیڈ ہوگی ہے اور حال تین سو تین تیس کی لیڈ کسی لحاظ سے بھی یہ ٹارگٹ چیز کرنا پاکستانی ٹیم کے لیے ایمپوسیبل ہے اگر بابر آزم کو نکال دیا جائے تو سوائے بابر آزم کے پاکستانی ٹیم یہ ٹارگٹ چیز نہیں کر سکتی، پوسیبل ہی نہیں ہے اور اس ٹرننگ پچ پہ جہاں ہمارے سارے بیٹس مین سٹیکل ہوتی ہوئی نظر ہے وہاں پہ بابر آزم کے علاوہ کوئی بیٹس مین کھڑا نہیں ہو سکتا ایک ایمپورنٹ چیز ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے پانچ وکٹے لیئے، اٹھائیس آورز کیئے، اٹھاسی رنز دیئے اور ان کی جانب سے ایک اچھی پرفارمس تھی سپن پچھ تھی، ٹرننگ پچھ تھی، سنو نے فائلہ اٹھایا، شاید پاکستانی سکارٹ کے اندر یا پلینگ لیون کے اندر کہیں نہ کہیں ایک اور سپنر کی جگہ بنتی تھی کہیں نہ کہ آغا سلمان کو نہیں کھلانا چاہیے تھا، ان کی کوئی خاص سپن نہیں ہے، خاص ان کے پاس کوئی وہ پوٹنشل نہیں ہے سپن بالنگ کے اندر نومان علی ہو سکتے تھے، یعنی نومان علی کی جواب بنتی تھی اس میچ کے اندر جو امیزنگ ہے کہ اولاال آپ پانچ وکٹے لیئے، محمد نواز نے، تین یاسر نے لیئے، ایک حسن نے لیئے، سو اس طرح یہ نو وکٹے ہیں مگر پاکستانی بولرز نے کوئی اچھی پرفارمز نہیں دکھائی، یہ کسی لحاظ سے بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ اتنی ٹرننگ پچھ پہ اگر ساڑھے تین سو رنز بنوا دیں گے، وہ بھی تین سے اننگز کے اندر ہے تو پھر آپ کے لیے جیتنا ایمپوسیبل ہو جائے گا، اب سوائے بابر آزم کے دیکھئے بابر آزم ہے جو کہ پاکستانی ٹیم کو اس وقت جتوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے کہ آپ جیت سکے، آپ کے پاس جیتنے کی کوئی اپشن نہیں ہیں آپ سوائے ایک مرد مدان مرد مجاہد یعنی بابر آزم، بابر آزم اگر چل جاتے ہیں، بابر آزم اگر ایک لمبی ایننگز کھل جاتے ہیں تو پاکستانی ٹیم کے جیتنے کی چانسز ہیں، ادروائز کوئی چانسز نہیں ہیں، بابر آزم اگر نہ چلیں تو یہ پاکستانی ٹیم لڑک کھڑاتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور پاکستانی ٹیم سری لنکن سپنرز کے آگے جیسے کہ جیسوریا نے لانس ٹائم پانچ وکٹل لیں اور انہوں نے پہلے اسٹریلیا کے خلاف دو کنزیکٹیو اننگز کے اندر وہ پچھلے تین اننگز میں تین دفعہ پانچ وکٹل لے چکے ہیں یعنی تین اننگز کے اندر ان کی پندرہ وکٹلیں پندرہ سے زیادہ ہوگی ہیں بلکہ بیس وکٹلیں ہوگی ہیں، ایک میں انہوں نے دس بارہ وکٹلیں لی ہیں تو اگر وہ ایسی بالنگ کر رہے ہیں تو پاکستانی بیٹس مینوں کے لیے ایک ٹف جاب ہوگی یہ ساڑھے تین سو رنز چیز کرنا یہ کسی لحاظ سے بھی آسان نہیں ہوگا آپ کی دعائیں ہوں گی شاید اگر بارش آج ہے کیونکہ مونسون ہے تو جو بارشیں وہاں پہ ہو سکتی ہیں پوسیبل ہیں اگر پاکستانی بیٹس مینوں نے اگر فائٹ کی اگر لڑائی دکھائی تو پھر امپورٹن ہوگا ادروائز یہ میچ جیتنا پاکستانی ٹیم کے لیے اس وقت تک کوئی زیادہ آسان نظر نہیں آرہا سوائے بابر کے اگر بابر آزم کو نکالی ہے کہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں